نمازکار دیو بھومی لائیب میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتہ پورک ایمنیٹ منطری حرک سنگھ راوت پر بڑی کاروائی ہوئی ہے کاروائی کرتے ہوئے بی جی پی سنگھر نے چھ سال کے لیے پارٹی سے ان کو برخواس کرتے کیا ہے تراصل چرچائیں تھی کہ ہرک سنگھ راوت اپنے بہو کے لیے لینس ڈاؤنڈ ودانسوہ سیٹ سے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن پارٹی ایک پریوار ایک ٹکٹ پر زور دے رہی ہے یہی نہیں ہرک سنگھ راوت لینس ڈاؤن ودانسوہ سیٹ سے ٹکٹ کے لیے لگاتار پارٹی پر دوا بنا رہے تھے وہیں کاروائی پر لینس ڈاؤن ویدان سبا سیٹ سے ودایق دلی پراوت نے کہا کہ بی جے پی سنگتھن کے اس کاروائی سے پارٹی کے سب ہی کارکرتہ کافی خوش ہیں حالکہ یہ کاروائی اور پہلے ہو جانی چاہیے تھی بہت پر سنگتھن نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے کیبنیٹ منتی حرکسنگ گاوت کو پارٹی سے چھ سال کے لیے برخواست کر دیا ہے ہمارے سب باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے دلی پراوت جن سے بات کریں گے سر آپ کی سیٹ کو لے کر کے بھی بات ہوا کہیں نہ کہیں اپنی بہوکلی ٹکٹ مانگ رہے تھے اب ان کو نسکہ سکتر کس طرح دیکھنا آپ اس کو نیچی روپ سے بھاردیا جندا پارٹی سیس نیتر تو نے جو کام جو آج کاروائی کی ہے اور کئی دن سے وہ پریسر کی رہ نیتی پریبارباد کی رہ نیتی اور سرکار میں بہتا چار کی رہ نیتی وہ کر رہے تھے تو کئی کارے کرتا بہت ہوتا چاہی تھے مایوز تھے سب لوگوں کی مانگ تھی کہ ان کو پہ کاروائی ہونی چاہیے اور یہ دباب کی رہ نیتی یہاں پر نہیں چلنی چاہیے اور اسی کے تحت آج سیس نیتر نے سب کی بات بھاوناوں کو جانا اور آج یہ کاروائی کری نیچی روپ سے دیر سے آیا درست یہ فیصلہ ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کاروائی پہلے ہونی چاہی لگتا ہے وہ لمبے سمیہ سے دباب بناتے پارٹی نیچی روپ سے یہ کاروائی پہلے ہو جانے چاہیے یہ کاروائی اس سمیہ ہو جانے چاہیے تھے جب سرم بیباگ میں گھوٹا لاغ ہو جانے گروہ تھا اور وہاں کے سرم بھوڑ کے تتکالین جو ادھیکستے ستیال جن انہیں اس گھوٹا لاغ کو اٹھایا کہ آٹھ سو ہزار روپے کے کمبل جو دو سو روپے میں کھری دی گئے وہ بانٹے گئے ہیں اور جو سائیکلیں جن کی قیمت ساتھ سو آٹھ سو جن کی اتنی قوالٹی نیم نیتی وہ ان کی قیمت چاچر پانپ آزار میں کھری دی گئی گریب لوگوں کا حصے کا پیسہ مار گیا اس دن پر کاروائی ہو جانے چاہیے تھے اس کے علاوہ اس دن کاروائی ہو جانے چاہیے تھے جب آئیس بیواغ میں بہت بڑا گھوٹا لاغ ہوا تو ہمارے رجسٹار جیل میں گئے تھا تب کاروائی ہو جانے چاہیے تھے اس کے بعد بانٹے بیواغ میں جو گھوٹا لاغ ہوا جس کے میں نے بھی آواز اٹھائی تھی اور وہاں پر کسی نے مانے نیلے اچھ نیلے میں ایک پیال بھی ڈالی تھی جس میں کاروائی ہو جانے چاہیے تھے لیکن تب ہی لوگوں کے سمیں اتنی کاروائی نہیں ہو پائی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر سے آیا لیکن درست فیصلہ ہے لیکن وہ کا ٹکٹ مانگنا کتنا صحیح مانتے ہیں آپ ہی لینج داؤں ساہاں ساپ شیٹنگ بھی دھائک بھی ہیں وہاں سے ٹکٹ مانگ رہے تھے بہوکیلیس کتنا صحیح مانتے ہیں وہ بینہ بیچار دھارہ کی بیکتی ہے اور رانیتی میں وہ اپنے کو بہت شینیل سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میں بھی ان سے کم کر رانیتی میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں پہلے بھی دھائک نہیں بن پایا لیکن میں آپ کو بتا دوں باقی رانیتی میں بینہ بیچار دھارہ کی جو رانیتی کرتا ہے وہ صرف اور صرف ادیو کی طرح رانیتی کو چلاتا ہے اور ہم تو رانیتی آئیڈیلوجی کی رانیتی کرتے ہیں بیچار دھارہ کی رانیتی کرتے ہیں ان کی کوئی بیچار دھارہ نہیں ہے وہ کبھی بس سبب میں چل جاتے ہیں ان کی الگ بیچار دھارہ ہے کبھی کانگریز میں چل جاتے ہیں ان کی الگ بیچار دھارہ ہے اس سے پہلے وہ جن مرچہ میرے تب وہ بیچار دھارہ کی بھاچپا میرے الگ بیچار دھارہ ہے کانگریز میں جا الگ بیچار دھارہ ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیشت بچاردار نہیں ہے اور کئی آڈلیجی کو وہ بشواس نہیں کرتے اور لا نیتی کو ادھیوں کی طرح چلانا چاہتے ہیں اور یہی بات بھارتیا جنتا پارٹی کے سیدنیتوں کو نا گجوار گجری اور اسی لے جو ہے ان کو پارٹی نے بھار کا راستہ دکھا دیا لیکن اب چناؤں میں کچھ دنوں کا وقت بچا ہے تو ایسے آپ کو نہیں لگتا کہ بھاچپاس سے نقصان ہوگا بھاچپا کو نیشتی سے کافی اتصایت نظر آ رہے ہیں اور اس کاربائی سے آگے جو بھاچپا کو آئیس کا خاپی فائدہ ملے گا کیابرمنٹ سورپ ساتھ روشتہ نے انڈینیوز دہرہ دون ہے اتراکھن سرکار میں کیابرنٹ منتری حرک سنگھ راوت کو بی جے پی نے چھ سال کے لیے برخواست کر دیا ہے جس کے بعد نیتاؤں کی بیان سامنی آ رہی ہے بی جے پی کے پردیش پادکش دیویدر بھسین پردیش پادکش اور کانگریس پراؤکتہ پراتیما سنگھ کا کیا کچھ کہنا ہے آئے آپ کو سناتے ہیں محسوس کرتے ہیں بھاچپا میں اور اتراکھن کے پریپیکش میں اگر میں بات کروں ابھی لیٹیس جو حرک سنگھ راوت جی والا ایک بدہ سامنے آیا ہے یہ سپشٹ کرتا ہے دیکھئے منتری ہو یا ویدھایق ہو انہیں جنتہ کے بیچ میں جانا پڑتا ہے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر کے انہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ انہوں کی جن پرتینیدی ہونے کے ناتے انہوں نے پانچ سالوں میں جنتہ کے لیے کیا کیا ہے اب پانچ سالوں میں تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے انتہ اکلا اور انتہ ویروت کو نپٹانے میں لگی رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے انشاشن سروچ پراتمکتوں میں سے ایک ہے اور ڈاکٹر ہرس سنگھ راوت کا پارٹی سے نشکاشن اور انہیں منتی منڈل سے برخاص کیا جانا اسی انشاشن کے انپالن کا ایک حصہ ہے جب کوئی ویکتی اپنے آپ کو پارٹی سوپر مانے لگے اور اپنی شرطیں منوانے کی کوشش کرے تو پارٹی پہلے تو سمجھانے کا پریاز کرتی ہے لیکن اگر ویکتی سیماؤں کو لانگنے کی کوشش میں ہو تو پارٹی اس کے خلاب کارا رہا ہے پورو کیونیٹ پانچریہ حرک سنگھ راوت پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے بی جے پی سنٹھن نے چھ سال کے لیے پارٹی سے برخاص کر دیا ہے اس خبر کی جانکاری ملنے کے بعد حرک سنگھ راوت نے اپنی پرتکریہ دی ہے حرک سنگھ راوت نے بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سنٹھن نے بینا پوچھے انہیں پارٹی سے برخاص کر دیا ہے لیکن اب وہ کونگریس پارٹی کے لیے کام کریں گے دراصل حرک سنگھ راوت پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے ان کو مطری منڈل سے نسکاسد کر دیا ہے اور پارٹی سنگھ راوت نے اگلے چھ سالوں کے لیے حرک سنگھ راوت کو برخاص کر دیا ہے پھلال جو چرچائے ہیں کہ کبھی بھی حرک سنگھ راوت کونگریس کا دامن تھام سکتے ہیں اس وقت وہ دلی میں موجود ہے لیکن جس طرح کے اگر پٹکاتا کی بات کرے تو پچھلے کچھ دینوں سے چرچاؤں نے کافی تل پکڑا تھا اور جو چرچائے تھی کہ وہ کبھی بھی کانگریس میں جا سکتے ہوا کہینے کچھ ثابت ہوتے ہیں جرائے تھی اور اس کے مددے نظر بھاچپا سنگھٹھن نے جو کاروائی کیے اس میں جو مکہ بندو رکھا گیا ہے کہ انساسند ہینتہ کے تحت حرک سنگھ راوت پر کاروائی کی گئی ہے حالانکہ اگر پچھلے کچھ مہینوں کی بیچ کی بات کرے تو پیتے دینوں سے کیبنیٹ بیٹھاگ میں بھی حرک سنگھ راوت نے کوردوار میٹکل کالیج کی مانگ کو لے کر کے بھی موکی گروپ سے استیفہ دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد سے چرچاؤں نے اور تل پکڑا کی کبھی بھی کانگریس میں سامیل ہو سکتے ہیں لیکن برتبانی ستیہ یہ ہے جیس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب بھاچپا شنگھٹن نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور چھے سال کے لیے پارٹی سے نسکاسیت کیا ہے تو وہیں دوسری وقت دیکھنے کو یہی بھی آ رہا ہے کہ ہرک سنگھ راوت تمام طرح کی پرتکریاں سامنے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان میں ان کا جو دکھ ہے وہاں بھی لوگ دکھائی دے رہا ہے فلحال ہرک سنگھ راوت اس بات تو بھی آ رہا ہے کہ بھاچپا شنگھٹن نے بینا جانے بوجھے ان کو پارٹی سے نسکاسیت تو کر دیا لیکن اب وہاں خود کانگریس کو جتانے کا کام کریں گے لیکن ابھی فلحال کیا ہوگی استیتیا ہے کچھ اسپس نہیں ہو پائی ہے اور دلی میں ہرک سنگھ راوت موجود ہو کبھی بھی کانگریس میں گھر واپسی کر سکتے ہیں ایسے میں اس کا کتنا فادہ بھاچپا کانگریس کو ملے گا اور اس کا کتنا نقصان بھاچپا ہوئے لیکن دیکھنے والی وقت بتائے گا لیکن فلحال استیتیا جو ہو یا کہہ سکتے کہ اتراخن کی راجنیتی میں اس دنوں بھوچال مچا ہوا ہے کیمروان سورب ساتھ روش سنویں انڈینیوز تہردون ہرک سنگھ راوت کو بی جے پی سے نکالے جوانے کی بعد ہرک سنگھ کے سمرتکوں کے بیچ بھی اثر دکھنے لگا ہے دراصل ہر دعا پر منڈی سمیتی کے پور وردھکش اور ہرک سنگھ راوت کے خاص رہے سنجے چوپڑا نے بھی بی جے پی سے اسطفہ دے دیا ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنجے چوپڑا نے کہا کہ پارٹی نے ہرک سنگھ راوت کا اپمان کیا ہے آگے ہرک سنگھ راوت جو بھی فیصلہ لیں گے اس میں وہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں گے آگ پوبدادین کے دوزار سولہ میں سنجے چوپڑا بھی ہرک سنگھ کے ساتھ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اتراخن کے دھرنولٹی ویدان سبا کے چھجولا پٹی کے قریب ایک درجن گام پھول بھوس وداوں سے ونچت ہیں ان گابوں میں سڑک نہ ہونے سے گرامیڈ کافی پریشان ہے جس کو لے کر گرامیڈوں میں بھاری آکروش ہے گرامیڈوں نے دوزار بائیس میں کسی بھی نیتا کو ووٹ نہیں دینے کا نڑا لیا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک نہیں تو ووٹ نہیں اور آگامی دوزار بائیس کے ویدان سبا چھناف کا بہشکار بھی کریں گے ویدان سبا چھناف دوزار بائیس پہ عوید شراب کی تذکری پر انکش لگانے کے لیے زلابکاری برباک نے اپنی کمر کس لی ہے زلابکاری ادھکاری کے پی سنگھ نے کہا کہ چھناف آئیو دوارہ دیے گئے دشاندردیشوں کا کڑائی سے پالن کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جنپت کے سبھی دکانداروں کی سیل اور پچیز پر لگاتار نکدانی رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہر دن کا ڈاٹا چھناف آئیو کو ہر دن اپلپد کرائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی آویش اور آپ کی تذکری پر انکش لگانے کے لیے شار لکر مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے جو چھاپی ماری کے ساتھ روڈ پر بھی چیکنگ کر رہی ہے چناؤں کے مجھے نظر جو نیرواشن آئیو کی طرف سے جو فورمیٹ ہمیں دیئے ہیں تو تمام ہماری جتنے بھی لیکر شاپس ہیں جتنے بھی انوگیاپن ہیں ہمارے ان کے جو سیل پرچیز کے جو بھی ہے اس پر نگرانی رکھی جا رہی ہے ہماری اور وہ سوچنا پرڈے کی سوچنا کلیکٹ کر کے رات کو دس بجے صبح آٹھ بجے سے پہلے نیرواشن آئیو کو ہم لوگ بھیج رہے ہیں بات نے نیتال کی جہاں پر ہری نیواز ریم جے کے پاس گھر میں آگ لگی الیکٹرک بلینٹمنٹ میں ہی آگ لگی دراصل موقع پر چیتا کونسٹیبل شیوراج رانہ پہنچے کڑی مشرکت کے بعد اس آق پر کابو پایا اور بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا گھٹنا میں کسی پرکار کے جانمال کا رقصان نہیں ہوا ہے تو الیکٹرک بلینکٹ میں آگ لگی ہے تصفیر موقع کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موقع پر چیتا کونسٹیبل شیوراج رانہ پہنچے اور کڑی مشرکت کے بعد اس آق پر ہونے کابو پایا تصفیر آپ دیکھئے گھر کے اندر کی دھوہاں ہی دھوہاں گھر کے اندر نظر آیا جب کونسٹیبل اندر گھر کے داخل ہوئے الموڑا کی بات کریں گے دوہزار بھائی شناب کو لے کر پرکششن ہو رہا ہے یہاں پر تین دوسیہ پراثم پرکششن آج ہے اور پیٹھا سین ادھکاری کا یہاں پر پرکششن ہو رہا ہے متتان ادھکاری کی ٹریننگ بھی یہاں پر چل رہی ہے ادھر شنکر ناٹ ٹیک ایڈبی میں یہ ٹریننگ شروع ہوئی ہے لگ بھگ 1100 کرمشاریوں نے اس محصہ لیا ایڈبی ایم مشینوں کے سنچالن کو لے کر یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے جو پیٹھا سین ادھکاری رہیں گے اور جو کرمشاری رہیں گے پولنگ بودھوں پر ان سبھی کو ٹرینٹ کیا جا رہا ہے ایوی ایم مشین کے بارے میں ہر ایک جانکاری ان کو دھی جا رہی ہے شلے بڑھتے آگے ایک بڑی خبر کی بات کریں گے اس بیچ ایک بڑی جانکاری مل رہی ہے دیرادون سے بڑی خبر آم آدمی پارٹی نے نو پریورتن سموات کو بڑھا دیا ہے بڑھتی لوگ پریتہ کی چلتے نو پریورتن سموات بڑھایا ہے آم آدمی پارٹی نے آج بھی نو پریورتن سموات جاری رہی گا یہ بڑی خبر اس بیچ آپ کو بتا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے بتائیک سورہب بھارت دواج جنتا کو سمبودھت کریں گے ڈیجٹل پریورتن سبھا کا آج آٹھمہ دن ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دیرادون سے جہاں پر آم آدمی پارٹی نے نو پریورتن سموات بڑھا دیا ہے بڑھتی لوگ پریتہ کی چلتے نو پریورتن سموات بڑھایا گیا ہے آج بھی نو پریورتن سموات جاری رہے گا اور آم آدمی پارٹی کے بدائیک سورہب بھارت دواج جنتا کو سمبودھت کریں گے ڈیجٹل پریورتن سبھا کا آج آٹھمہ دن رہے گا ادھراغن سرکار میں کیبنیٹ منطری حرک سنگھ راوت کو بی جی پی نے بہار کا راستہ دکھا دیا ہے اور بی جی پی نے حرک سنگھ راوت کو چھ سال کے لیے برخاص کیا ہے اب لگ بھک تیہ ہو چکا ہے کہ وہ کانگلیس میں واپسی کر سکتے ہیں اس بیچ مکہ منطری پشکر سنگھ دھامی کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ایک پریورت سے بس ایک ہی ٹکر دیا جائے گا اور کیا کچھ اس کا انہوں نے سناتے ہیں آپ کو سوات سے دور چلنے والی پارٹی ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس جو ایک منطر ہے اس منطر کو لے کر ہم آگے بڑھ لے تھے اس میں کئی بار جب وہ باتیں کرتے تھے تو ہم لوگ اسہج بھی ہوتے تھے لیکن پھر بھی چونکہ ہماری پارٹی ہے ہمارا پریوار بڑا پریوار ہے ہم نے کوشش کریا ہمیشہ ان کو لے کر چلیں لیکن یہاں پر چونکہ اس تیتیاں ایسی ہو گئی کہ وہ اپنے سمیت اپنے پریوار کے لئے اور انہی لوگوں کے لئے پارٹی پر دباؤ کر رہے تھے تو اس لئے پارٹی نے نینے دیا ہم نے تائی کیا ہے کہ ایک پریوار سے ایک بیٹی کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا اور کسی کے پریوار میں ہم دو ٹکٹ تین ٹکٹ نہیں دیں گے چونکہ ہماری پارٹی ہمیشہ اس کے خلاف ہے ادھرہ گھن سرکارٹ میں بیٹے کس دروں سے چلی آ رہی ہے اٹھا پٹک کے بیچ بی جے پی نے حرک سنگھ راوت کو چھ سال کے لئے برخواست کر دیا جس کے بعد بی جے پی کے پردیش ادھکش مدن کوشک کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ حرک سنگھ راوت کی برخواست کی کا لڑے پارٹی نے لیا ہے موجودہ استطیق کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے موجودہ استطیق کو دیکھتے ہوئے نے آ رہی کی اور کل پارٹی نے انوش آسن کی اس سیما میں باہر کرنے کے روپ نے حرک سنگھ راوت جگو پارٹی سے الگ کیا ہے شلے بڑھتے آگے اس بیچے ایک بڑی جانکاری مل رہی ہے بڑی اور اہم خبر اس وقت کے آپ کو بتا دیں دیرادون سے بڑی خبر ہے حرک سنگھ راوت کی کانگریس میں گھر واپسی کو لے کر یہ خبر گھر واپسی پر کانگریس اسبنجس کی ستی میں ہے کانگریس کی جاری ہونے والی پہلی سوچی بھی ٹالی گئی ہے حرک سنگھ پانچ سیٹوں پر ٹکٹ مانگ رہے ہیں سوکتروں کے وارث سے خبر سامنے آ رہی ہے پانچ سیٹوں پر حرک سنگھ ٹکٹ چاہتے ہیں یہ خبر سوکتروں کے مطاوک مل رہی ہے اب کانگریس میں ابھی سنشہ کی ستی برقرار ہے اسبنجس کی ستی میں کانگریس پارٹی ہے حرک سنگھ کی کانگریس پارٹی میں گھر واپسی کو لے کر اور کانگریس کی جاری ہونے والی پہلی سوچی کو بھی پرحال ٹال دیا گیا ہے خبر ہے سوکتروں کے مطاوک کے حرک سنگھ راوت پانچ سیٹوں پر ٹکٹ مانگ رہے ہیں ڈوری والا لینز ڈاؤن، رائپور، کدارنات اور یمنوتری سیٹ ان میں شامل ہیں یہ بڑی خبر دیارہ دون سے آپ کو بتا رہے ہیں حرک سنگھ راوت کی کانگریس میں گھر واپسی کو لے کر کانگریس پارٹی اسبنجس کی ستی میں ہے تو حرک سنگھ راوت پر بڑی کاروائی کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے چھ سال کے لیے انہیں نشکاسد کر دیا ہے حرک سنگھ راوت منتی بندل سے برخواست ہو گئے ہیں پارٹی ویروتی بیانوں کو لے کر یہ ایکشن ان کے اوپر ہوا تو پہار تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بڑی جانکاری کدراخن میں بی جے پی میں کھینچتان لگاتار جاری ہے کچھ دن پہلے کیونیٹ بیٹنگ میں استفاہ دینے کے بعد منا لیے گئے ورشت منتری حرک سنگھ راوت کو پارٹی نے دائیوار کو باہر کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد حرک سنگھ کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں دیکھیں میرے خود مجھے نہیں معلوم کہ بی جے پی کے نیتاؤں کو جو تورہ دیش چلا رہے ہیں ایک منگنت سوشل میڈیا پہ چلے سمہچار کو آدھار بنا کر اور اتنا بڑا نینے میں ان کے سرکار میں ایک ایمنید منتری تھا سینئر منسٹر تھا سب سے میرے بہت بیتگر سمن تھے امیسا جی سے نڈیا جی سے پلا جوسی جی سے سب سے بہت اچھے سمن تھے ایک بار مجھ سے بینا بات کے ہوئے اتنا بڑا نینے انہوں لیا مجھے لگتا ہے کہ بیناس کالین بپرید بھی دی اور میں تو ہاتھ پلا جوسی جی سے اور امیسا جی سے ملنا چاہ رہا تھا لیکن جیسے میں یہاں دل لے آیا راج کمار جو بیدائی کمی شرمایا میں نے کہا بھئی جا کے آرام کرو اس میں تھک گئے ہیں اور صبح سب سے باتشت کریں گے تب تک میں سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں دیکھنے لگا کہ یہ نے مجھے نسکہ سکر دیا تو مجھے ایک چیز جو آپ بتا دوں میں اگر کونگری چھوڑ کے بھاچپا میں نہیں آیا ہوتا تو میں نے بھاچپا سرکار سے چار سال پہلے ریجین کر چکا ہوتا کیونکہ مجھے بہت منتری کا سوق پد کا سوق نہیں ہے بہت بار منتری رہ گیا ہوں نومی بار میں نے دھامی جی کے ساتھ نومی بار میں نے منتری پد کے سپر لیے کام کرنا چاہتا تھا مجھے کبھی بار ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی پرسنل کام بول رہا ہوں اگر سینٹر سکول بن جائے تو کیا حرق سنگھ کے بچے پڑھیں گے اگر وہاں میڈیکل کالیج بن جاتا میں دون میڈیل کالیج دیردوں میں دون میڈیل کالیج بنایا ہے سارے لوگ بلوت کر رہے تھے کیوں میڈیل کالیج بنا رہو آج کرنا ماہماری میں دون میڈیل کالیج نے شبشید ایک فائدہ دیا ہے میں نے ماہیں ہوتے کے سمجھ میں چار جلے بنایا ہے اس کے بعد کوئی جلہ نہیں بنایا آترا کن میں آج تو اپنا چہرہ چھپانے کے لئے کچھ بھی کہتے رہے میں جس دن مو کھولوں گا اس دن بہت بسپورٹ ہو جائے گا دیس کے رانتے میں لیکن میری نیتکتہ ہے جس طرح میں نے امیس سارے چیزے وائدہ کہتا ہے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا پارٹی کو میں نے اس وائدہ کو مجھے بہت کل اتراب بھار میرا ہلکا ہوا کیونکہ میں نے ایک دن اگر کسی کوئی بات کہہ دی وہ اس چیز کو بھول سکتا ہے میں نہیں بھولتا ہوں یا میں بہت تکتہ کسی مزدور کو بھی میں نے کہہ دیا کہ میں ترہے کام کروں گا میں ساری رانیتی اس کے لئے دھاؤں پر لگا دیتا ہوں لیکن اس کا وہ کام کرا کے چھوڑتا ہوں ساتھ ہے ارک سنگھ راوت پور منتری بی جے پی سر آپ کے لئے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ارک سنگھ راوت آوچ 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 بگ آوچ تو کیوں لیا تھا پسلی بار یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بی جے پی یہ بھی شریف نہیں جانتے ارک سنگھ راوت نہیں بی جے پی تب کھڑی کری اتراخن میں جب بی جے پی کا نام لینے والا نہیں تھا اتراخن میں کوئی تو کیوں لیا تھا پسلی بار یہ جو آروف لگا رہے ہیں آوچ جاوت والا تو کیوں لیا تھا پسلی بار میں موہ کھولوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی میں تو اچھا خاصا کونگریس میں سرکار میں تھا کس نے بلائے تھا مجھ کو پیجے بھی والے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی ڈیمانڈ بہت بڑھتی جا رہی تھی آپ میڈیکل کالیج پھر ٹکٹ آپ کے لیے اپنے لیے اپنی بہو کے لیے میں تو آپ نے آپ میڈیا سے جڑے لوگ ہو آپ دیکھ لو میرے میڈیا کے بیان پہلے بھی کہ میں نہیں چنانو لنا چاہتا ہوں میں تو لنڈ نہیں چاہتا تھا پر میں نے یہ جھوکا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم پارٹی جب کاری کرتا ہوتے ہیں ہمارا من نہیں ہوتا لیکن پارٹی خیط میں ہم کو پارٹی کے عادث کا پالن کرنا ہوتا ہے پارٹی کے ہی تو میں لڑوں گا نہیں تو میرا بیتی قدر روپ سے من نہیں ہے اور وہ چیز آج جب میں اگر کونگریس میں سمجھت ہوتا ہوں تو وہ چیز میں کونگریس کے لیے بھی خیر ہوں میں نہیں چنانو لنا چاہتا ہوں کوئی جوڑی تڑی کی چنانو لڑ کے بہت رہ گیاں میلے بہت رہ گیاں منسٹر کوئی لالسا نہیں ہے میری اور جہاں تک میں نے پلا جو سے کہا کہ میں نے کہا بھئی انکرتی بہت اچھا کام کر رہی ہوا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے یہ جی سکتی ہے تو آپ سوچ لو اتنی بات ہوئی تھی اور کوئی بات نہیں ہوئی اب کیونکہ ان سے گلتی ہوگی وہ میڈیا نے میں دلی چلا ایک دن میں فلائٹ سے دل لی آ رہا تھا تو اس میں پرطم سنگھ جی ان کی پتنیں بھی تھی تو آروپ لگنے لگا میڈیا نے چلا دیا کہ صاحب پرطم سنگھ جی کے ساتھ آیا میں جبکہ نٹر جی سے ملنے گیا اب ایسی کل سوچل میڈیا نے چلا دیا کسی ایک نے چلایا پھرجی چلتا رہا اب آپ مجھے بتا دو میڈیا میں یہ بھی چلا گیا کسی سوچل میڈیا بھی چلا میں سونے گان دے ملا آپ مجھے بتا دو سونے گان دے رات کو ملتی کسی ہو کیا اور ایسی کیا جرد ایسی کیا فتح آگے کہ رات کو ملیں گے چور چور چکے تھوڑی ہیں ارے فائٹر ہے سینی کا بیٹا ہوں سینی کو ترے لڑتے لڑتے ہیں جیتے یا مارتے ہمارے پرویجن ہی نہیں ہے جو پریوار کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ایسا پرویجن ہی نہیں ہے ہمارے ہاں پر ان سے پوچھو کہ تم نے پسلی بار کیا اسی سال یہ کھنیم بنایا تم نے یا پسلی سال بھی تھا پسلی بار منا چوان ان کی پتریں کو نہیں دیا چکرو تس ٹکٹ اسپالاریا سنجیباری کو نہیں دیا ٹکٹ یہ ٹی صاحب کی ان کو دے دیا مجھے نہیں ہے میں تو کہوں مجھے مت دو آپ تو دو ٹکٹ کی بات کرو میں تو ایک بھی ٹکٹ نہیں مانگ رہا تھا ان سے میں دن سے کہا مجھے پارٹی کے کام دے دو پردیش سدیکش نہیں میں نے کہا میں کام کروں گا بھئی میں چنال لڑوں گا تو میں بن جاؤں گا ایک سیٹ پر میں نے کہا بٹنے چرے لے میں نے ان کو کہا ان کو سدبود ہی نہیں آ رہی تھی یہ تھے ہر صاحب طور پر کہتے ہوئے کی بی جی پی نے اترا کھنڈ کا بندہ دار کر دیا میں راہل غتم دلیس انڈیا نیوز کی تو فلان دیو بھنبی آئی میں میرے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز